بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس فرسٹ ویڈیو میں ہم لوگ 3ds max کی بیسکس اور اس کے انٹرفیس کو سمجھیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی سکرین پر max کو اوپن کرنا ہے میں اس ٹیم جو max ہے وہ 2021 یوز کر رہا ہوں آپ کو ہی بھی یوز کر سکتے ہیں آلموسٹ سبھی کا انٹرفیس سیم ہی ہوگا سبھی کے اندر فیچر بھی آلموسٹ سیم ہی ہے جب بھی آپ max کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس ٹیپ کے انٹرفیس آئے گا اب میں نے فرسٹ ٹیم max کو اوپن کیا ہے تو یہ ایک آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی فیلال میں نے اس کو یہاں سے انچیک کرنا ہے اور اس کو گھنے کروس کر دینا ہے تاکہ آئندہ یہ دوبارہ اوپن نہیں ہو max کو آپ جیسے ہی دیکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس ٹیپ کے انٹرفیس آئے گا اس میں ڈیفرنٹ ٹیپس کے آپ کو بارز نظر آئیں گی اور پلس آپ کو یہ مین ویو پورٹس کا نظر آئے گا جس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں جیپیگ ایک کھولوں گا اس پر اس کو سمجھانے کے لیے آپ دوں گا میں نے اس میں max کی ساری جو بارز ہیں اس کو میں نے سپلٹ کر دیا تاکہ ہر چیز اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے سب سے اوپر جو بار آ رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مینیو بار ہوتی ہے یہ آلموسٹ ہر ایک سوفیر کے اندر اسی طرح ہی آپ کو بار مین جو ہے مینیو والی وہ آپ کو نظر آتی ہے اسی کے بعد اگر نیچے دیکھیں تو آپ کو ایک جو اور بار نظر آ رہی ہے اس کو بیسیکلی ٹول بار بولا جاتا ہے اس کے اندر آپ کے بیسیکس ٹولز ہوتے ہیں جو کہ موو ہو گیا روٹیٹ ہو گیا اسی طرح اس کو ہم فردر آگے جا کے اس کو مزید سٹڈی کریں گے اسی کے نیچے ایک اور بار نظر آئے گی آپ کو اس کو ریبن بار بولا جاتا ہے یہ اکثر اوقات تو نظر آتی ہے اکثر نہیں آتی لیکن اس کو آپ اپنے مطابق آلموسٹ یہ جتنی بھی بارز ہیں اس کو آپ اپنے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اور آن بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح لیفٹ سائٹ پہ آپ کو بار نظر آئے گی میکس کو جب فرس ٹائم آن کریں گے تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ایک ورٹیکل طرح کی ایک آپ کو بار نظر آئے گی اس کے اندر بھی یہ لاسٹ پہ آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا جس کے اندر آپ اپنے ویو پورٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ کچھ خالی جگہ ہے یہاں پہ آپ مزید اپنے مطابق بٹن بنا کے سیٹ کر سکتے ہیں ہے شورٹ کٹ کے لیے سینٹر میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ مین ویو پورٹ ہے اس کے اندر آپ کو چار پورٹ نظر آتی ہیں چار ویو آپ کو نظر آتی ہیں اس میں تین ویو آپ کو آئیں گے نظر ٹوڈی فار میں اور ایک ویو آپ کو پرسپیکٹیو میں نظر آئے گا بیسک آپ کو پتہ ہی ہے کہ 3D اس میں چیزیں بنتی ہیں تو آپ کو پرسپیکٹیو میں تھری ڈیمینشنل چیز نظر آئے گی اور جبکہ باقی جو تین ویو ہیں اس کے اندر آپ اس کو ٹوڈی فار میں دیکھ سکتے ہیں ایکوریسی کے لیے اور باقی اگر آپ ان باقی ویو اس کو بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں پرسپیکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں بیسکلی یہ بائی ڈیفولٹ آپ کو یہ چار ویو نظر آئیں گے اسی طرح اگر رائٹ سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ایک اور باہر نظر آئے گی اس کو بیسکلی کمانڈ پینل بولا جاتا ہے کمانڈ پینل میں آپ کے جتنی بھی بیسک شیپس آئیں گی جن کی مدد سے آپ نے کوئی بھی اپجیکٹ کو کرنا ہے اس کو شیپ دینی ہے اس کو موڈیفائی کرنا ہے وہ سب فردر ساری جتنی بھی سیٹنگز ہوں گی وہ آپ کو اس کمانڈ پینل سے آپ کریں گے انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے اور نیچے کی جانب جب ہم جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گی ایک ٹائم سلائیڈر کے نام سے بیسکلی یہ اسی طرح نیچے ٹائم ڈائن آ رہی ہے جو کہ آپ کو فریم شو کرتا ہے انیمیشن کے یہ بھی ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ نیچے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی بار نظر آتی ہے یہ سکرپٹنگ کی ہے لیکن یہ بھی پھلال یہ ہمارے سزائے کوئی لیندے نہیں ہوگا ہم اس پر کام نہیں کریں گے نیچے کر دیکھیں لوگر انٹرفیس میں یہ سارا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سینٹر میں آپ کو کوڈنیٹس نظر آئیں گے بیسیکلی اس کا کام ہوتا ہے کسی اپجیکٹ کی موف آپ جب کریں گے تو آپ کو وہ لوکیشن بتائے گا کہ یہ اتنے فاصلے پر موف ہے یا اس کی اتنی ڈگری اس کو جو بھی آپ کی ساری آپ کو اس میں نظر آئے گا اس کی ایکوریسی نظر آئے گی کہ آپ نے کتنا موف کرنا ہے کتنے سائزنگ کے حساب سے اس کو آپ نے کتنا فاصلہ اس کا کرنا ہے یہ ساری سیٹنگز آپ یہاں پہ اسے کر سکتے ہیں اسی طرح رائٹ سائیڈ پہ آپ کورنر میں جائیں گے تو آپ کو کچھ نیویگیشن باہر نظر آئے گی اس میں ٹولز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویو پورٹ کو زوم زوم آؤٹ کر سکتے ہیں پین کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تو واپس ہم آتے ہیں میکس پہ اس کو سری اور فور یہ آپ کو چار اس کے ویو پورٹ نظر آ رہے ہیں جس ویو پورٹ پہ میں کلک کروں گا وہ ویو پورٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ییلو کلر کا ایک آپ کو بارڈر نظر آئے گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ اس ویو میں بھی موجود ہیں جب میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ اس ویو میں آ جائیں گے اچھا اس سے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کیونکہ تھوڑی بیسک چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیریٹی ہو جائے آنے والے وقت میں جیسے جیسے چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا یا بتاؤں گا تو آپ کو جو بیسک پتاؤں گی تو آپ ایزلی اس کو گریب کر سکتے ہیں جب بھی ہم میکس کو اوپن کریں گے ایک سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر اوقات لوگوں کو آئی سیٹ کا ایشو ہوتا ہے کچھ لوگ ڈارک سکیم پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں تو اگر آپ اس کا تینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیمپل یہ جو آپ کو سب سپل مینیو بار نظر آئے گی اس میں آپ نے کسٹمائز میں جانے کسٹمائز میں جانے کے بعد آپ نے کسٹم ڈیفارڈ سویچر میں جانا ہے جیسی آپ اس میں آئیں گے تو آپ کے سامنے کی یو آئی کا لے اوٹ نظر آئے گا اس لے اوٹ میں سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یو سکیم نظر آئے گی بائی ڈیفارل یو سکیم جو آلیڈی تھی دارک کلر میں آرہی تھی اس کو لائٹ کلر میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں لائٹ پہ سیٹ کر دوں گا تو یہ میری ستون میں آجائے گی اگر اس کو میں دارک میں کروں گا تو یہ کچھ اسی طرح جو کے آرہی آرہی ہے فیلال مجھے دارک ہی چاہیے تو میں اس کو دارک نہیں لے کے جاؤں گا اس کو میں کینسل موو کر سکتے ہیں ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں بائے چانس اگر آپ سے کوئی مس ہیپننگ ہو جاتی ہے سٹارٹنگ میں کوئی بٹن دب جاتا ہے یہ کوئی اس پہ کلک ہو کے اس کو تھوڑا سیسے کریں گے تو اس جیسے ہم آگے کسٹرم ڈیفالٹ سوچر میں گئے اسی طرح نیچے آپ کو شو یو آئی نظر آئے گی چونکہ آپ انٹرفیس کی یو آئی ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہاں پہ دیکھیں کمانڈ پینل میں نے بند کر دیا تو چیک کا نشان نہیں آرہا اگر اس کو میں کلک کروں گا تو میرا کمانڈ پینل واپس آجائے گا اس کو میں پکڑ کے یہاں پہ موو کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا اسی طرح مزید ہیں یو آئی میں جائیں گے تو آپ کو یہ فلوٹنگ اگر میں بارز کروں تو کافی زیادہ بارز نظر آرہی ہیں جو ہمیں آگے چل کے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن فلال میں ضرورت اس کی نہیں ہے ابھی میں بات نہیں کروں گا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کی بارز آپ اپنے ساب سے کر سکتے ہیں جیسے یہ بار ہے میں اس کو رائیٹ سیٹ پر لے جاتا ہوں سیٹ پر لیکن جاتا ہوں اس طرح اٹیچ ہو جائے اس طرح میں لیکن جاتا ہوں تو یہ اٹیچ ہو جائے گی اس مختلف جب آپ پلگ انسٹال کریں گے اس کے اندر پارٹی سوفٹر انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی اس کی ضرورت نہیں بند کر لیتے تو یہ بیسک چیزیں تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ اس کو سمجھ جائیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس ایک کوپی رکھیں جس پہ آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کریں اور اس کی ٹھوڑی سی ٹریکٹس بھی کیا کریں جیسے 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 میں آپ کوئی چیز میں اگر ایشو آرہ تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا بس یہ میری فرس ویڈیو ہے آگے بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز بھیجوں گا بس آپ لوگوں کی مجھے تھوڑی سی سپورٹ چاہیے بڑی مشکل سے میں یہ چینل شروع کی بڑی مینط دی بڑا ٹائم دی نا پڑتا تو بس آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی انسپریشن ملے گی اور انشاءاللہ میں اس پہ اور مزید کام کروں گا تھنک یو اللہ فیز